شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے ہر برس ملے وطن پہ مٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا جمع کشمیر پولس کے انتھک بلیدانوں کا کارن ہے اور انتھک بلیدانوں کی وجہ سے آج جمع کشمیر کے ہی نہیں بلکہ دیش بھر کے لوگ خود کو سرکشت مانتے ہیں جمع کشمیر پولس کا پولس پبلک میلا ہے اور اس پولس پبلک میلے میں یہ جن نوجوانوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس دھرم سے ہیں کس سمدائی سے ہیں کس سمبھاگ سے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں مطلب صرف اس چیز سے کہ دیش کے لیے اور دیش کو سرکشت رکھنے کے لیے ان لوگوں نے جو بلیدان دیئے ہیں ان بلیدانوں کی مثال کہیں نہیں ملتی یہ تو تھوڑا سا ان تصویروں کے اوپر آؤں گا پچیس پانچ دوہزار بائیس یہ وہی مدسر احمد ہے جس نے آتنکیوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا اس کے بعد یہ سب انسپیکٹر فاروق احمد ہیں اے ایس آئی مشتاق احمد ہیں کونسٹیبل سرفراز احمد ہیں سیلیکشن گریڈ کونسٹیبل رویچب ہیں اے ایس آئی محمد اشرف ہیں کونسٹیبل جاوید احمد کمبے ہیں انسپیکٹر پرویز احمد ڈار ہیں انسپیکٹر محمد اشرف بٹ ہیں انیس دس دوہزار بیس کو اس نوجوان کی شہادت ہوئی کونسٹیبل توصیف احمد ہیں سات یارہ دوہزار اکیس کو اس نوجوان کی شہادت ہوئی ان تمام چہروں کو آپ نے جب بھی ان کی شہادت کی خبر آئی ہوگی تو آپ نے ان کی تصویروں کو اخباروں میں دیکھا ہوگا لیکن آج جمعہ کشمیر پولیس نے پولیس پبلک میلے میں جتنے بھی لوگ آئے وہ بھی شدہ انجلی دیں شدہ سمن ارپت کریں اور ان شہیدوں کی ان شہیدوں کو دیکھیں اور ان شہیدوں کی شہادت سے انسپائر ہو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے آج جمعہ کشمیر پولیس نے پولیس پبلک میلے میں ان کی تصویروں کو لگا کے رکھا ہے آپ کو ڈی ایس پی شہید امن تھاکور یاد ہوں گے یہ ہیڈ کونسٹیبل عبدالراشد بھی یاد ہوں گے کونسٹیبل فاروق احمد بھی یاد ہوں گے اس کے علاوہ فالور جعوید احمد بھی یاد ہوں گے سیکشن گریٹ کونسٹیبل کمل کشور یاد ہوں گے سب انسپیکٹر امتیاز احمد کی شہادت آپ کو یاد ہوگی اور انسپیکٹر ارشد احمد بھی آپ کو یاد ہوں گے یہ وہی انسپیکٹر ارشد احمد ہے جس انسپیکٹر ارشد احمد نے آتنکیوں کو ساؤت کشمیر میں اننتناگ کے علاقے میں اتنا خوف زدہ کیا تھا کہ ان ان بزدلوں نے ان کائروں نے گھات لگا کر انہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے آئے ہیں اس کے بعد سے لے کر آج دوہزار بائیس تک لگاتا جمہ کشمیر پولس نے شہادتیں دی ہیں اور انہی کی شہادتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ آج امن چین اور شانتی کی طرف جمہ کشمیر کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور انہی کی شہادتوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اس گلشنگران میں بھی بھاری تعداد میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو پولس پبلک میلہ دیکھنے کے لیے شہادتیں ہیں جن شہادتوں نے اس بات کو سنشت کیا ہے کہ آتنکواد آج جمہ کشمیر میں اپنی آخری سانس لے رہا ہے لیفٹ نیٹ گورنر بھی کہہ چکے ہیں دی جی پی دلباگ سنگ بھی کہہ چکے ہیں کہ آتنکواد بالکل اپنے آخری چرنگ میں ہے ختم ہونے کے قریب قریب ہے آتنکواد جمہ کشمیر سے ختم ہو جائے گا جمہ کشمیر ایک نئے راستے پر چل پڑے گا لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے تو ان شہیدوں کو ضرور یاد کیجئے گا جن شہیدوں کی وجہ سے آج جمہ کشمیر شانتی کی اور اگرسر ہیں